اسلام علیکم ڈیوٹیوب چینل فرحین لائف سٹائل امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج میں شیر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ پوٹیٹو چیز بالز کی ریسپی سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آلو لینے ان کو اچھے سے دھولے اور اس میں پانی ڈائل کر انہیں اچھے سے بوائل کر لینا ہے فل ہنڈر پسند گلا لینے یہاں پہ آلو میں نے بوائل ہونے کے لئے تو جب تک ہم لوگ اپنے باقی چیزیں پرپیئر کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو چیز وہ تھا موزرلہ چیز اس کو کوئی دکش کر لیا اور یہاں پہ میں ہومیڈ بریڈ کرمز بنا رہی ہوں تو ہم لوگوں نے بلینڈر کا جگ لینا ہے اور اس میں بریڈ توڑ کے ڈال دینی ہے موٹی موٹی بیشک توڑ دیں اس نے خود ہی اسے گرائنڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ بریڈ کو اتنی سخت تھی بہت مشکل سے ٹوٹ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس سارے بریڈ کے پیسیز ہیں ان کو ڈرائی روست کر لینا مطلب کہ صرف ہم لوگوں نے طبعے پر ڈال کے یا کسی بھی فرائنگ پین میں ڈال کے اور چولے چلا کے ان کو بس روست کرنا ہے کوئی بیچ میں آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا اور یہاں پہ میں نے اچھا سینے روست کر لیا تھا تو یہ ہماری بریڈ گرم سوم میٹ تھیار ہیں تو اتنے میں جب تک باقی کی آلو بوئل ہو چکے تھے تو میں نے ان کو ان کا چلکہ اتار دیا تھا پیچھے سے آپ والوں کو اگنور کریں چلکہ اتار کے تو میں نے کہ کیا کہ اس کو اچھے سے فائن میش کرنا ہے پہلے میں نے یوں فوق کی مدد سے اسے موٹا موٹا ہی سے میش کیا اور پھر اس کے بعد میں نے گلاس لے کے اسے چلکہ گلاس لے کے اسے اچھے سے اس کو صحیح فائن میش کر دیا تھا مطلب بلکل سمودھ کر دینا بلکل اس میں کوئی بھی آلو کے بڑے پیسز نہ رہے ہیں بہت اچھے سے ہم لوگ نے اسے میش کر لینا ہے بلکل سمودھ پیسٹ مطلب مکسٹر بنا لینا ہم نے تو اس کے بعد اس میں ہم لوگ نے ڈالنے ہیں مسالے تو یہاں پہ نمک میں نے ون ٹی سپون اور کالے مرچ اور رچلی فلیکس اسے اچھے سے ٹی سپون لینا ہے اور کباب ٹیپ کی شکل دے کے اسے اور پھر اس بیچ میں چیز رکھ کے تھوڑا سا اور اس کو بال کی شکل دے دینی ہے اور یہاں مطلب دیہان رکھنے کے چیز جو ہے ہم بہت زیادہ نہ ڈالیں کہ وہ باہر نہ نکلے اگر باہر نکلی تو وہ مطلب سارا جو ہے فرائے کرتے ہو وہ باہر نہیں نکل جائے گی اور مطلب اچھی نہیں لگے گی وہ سارے چیز آپ کی پہلے سے ہی بے جائے گی تو یہاں پہ میں نے ساری ہیوں بالز جو ہی ریڈی کر لیں پہلے ساری بالز بنا لیں گے اس کے بعد کوٹنگ کرنا بزاتی ہوں تو یہ یہاں پہ جو ہے ساری بالز تیار ہو گئی یہ آرموست تھرٹین بنی تھی اچھی سائز کی اور آرموست سیون فیفٹی گرامز پوٹیٹوز تھے تو کوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے مجھے چاہیے اگ اور میدہ اور بریڈ گرمز تو یہ جو اگ اور میدہ اس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا تھوڑی کالی میں جو تھی وہ ڈال دی تھی تاکہ ہماری جو کوٹنگ وہ بلکل بیسک سی نہ رہے اس میں بھی تھوڑا سا فلیور آج ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا میں نے ڈال دیا تھا آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ٹوٹلی اوپشنل ہے جیسے چاہیے کوٹنگ بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ نے اچھے سے جو ہیں ان دونوں کو مکس کر دینا ہے مسائلے کو مطلب سپائسز کو ہمارے سپائسز میں نے مکس کر دیئے تھے تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں کوٹنگ سب سے پہلے ہم لوگ نے بول لینا ہے اور اس کو میدے میں کوٹ کرنا اچھے سے ہر طرف کرنا ہے تاکہ ہماری بولز کھولنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے انڈے میں اسے کوٹ کرنا ہے اچھے سے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نے بریڈ کرمز میں اچھے سے کوٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے انڈے میں بھی اسے کوٹ کر لیا اچھے سے اور پھر بریڈ کرمز میں بھی اچھے سے ہم لوگ نے کرنا ہے بیشک ہاتھوں کی مدد سے کرنا ہے کیونکہ مطلب فوق سے اتنا اچھے سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے ہاتھوں سے کیا اور اچھے سے ہم لوگ نے جو ہے بریڈ کرم سر طرف سے اس پہ چپکا جانے ہیں یہ یہاں پہ ایک بول جو ہماری ریڈی ہوگی ہے اسی طرح ہم لوگ نے باقی ساری بولز پہ بنا لینی ہے تو یہ تھی ہماری بولز کی فائنل لوگ فرائے سے پہلے کی اور اس کے بعد ہم لوگ نے ان کو جو ہے آئل میں ڈیپ فرائے کر لینا ہے اور یہ ہی ہیں ہماری فائنل لوگ فائے ہونے کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں تو یہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کی کرسپی نیسٹر کھاری تھی لیکن پیچھے بہت زیادہ بوائس تھی تو میں نے اسی میٹ کر دیا تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے مزیدہ سچی سپل بھی آ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی تھی آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ پیک دیتیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ